آپ سب سے زیادہ خیال اپنے بچوں سے بھی زیادہ خیال اپنا رکھیں کیونکہ آپ کی صحت ہوگی تو بچوں کی صحت حضور ہوگی اسلام علیکم حواتین و حضرات بونر جوائنٹ کلینک میں ڈاکٹر عبدالباسد کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں کنسلٹر اور آرٹوپیڈک سرجن ہوں میں نے اپنی پریکٹس میں ایک چیز ابزیف کی تو سوچا آج آپ سے شیئر کروں وہ چیز یہ ہے کہ تقریباً اور اس کے مجھے سوالات بھی دو چار لوگوں کی طرف سے آئیں وہ چیز یہ ہے کہ میں نے اب یہ نوٹ کیا ہے کہ تقریباً بے شمار خواتین وہ تمام خواتین جن کی عمر پچیس سال سے چالیس سال تک ہے جو میریڈ ہیں اور جن کے دو تین بچے ہیں وہ کمر درد کا شکار ہیں اور اس کی شکایت مجھے بہت زیادہ آتی ہے حالانکہ یہ کمر درد ایسا مسئلہ ہے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں یہ بوڑوں میں ہوتا ہے جب آڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں موروں کے اندر آرثرائٹس ڈویپ ہو جاتا ہے ڈسک جو شکل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے نوجوان لوگوں کے اندر کمر درد کا مسئلہ اتنا ہوتا نہیں لیکن اب یہ بہت زیادہ ہے اور خاص کر نوجوان خواتین میں اور خاص کر ان خواتین میں جو مائے ہیں جو دو یا تین بچوں کی مائے ہیں تو جو میں نے ایک بہت بڑی چیز ابزار کی ہے جو بشمار فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مائے جب اپنے بچے پیدا کرنے کے عمر میں ہوتی ہیں اس پروسس میں ہوتی ہیں عام طور پر دو یا تین بچے ہوتے ہیں پچی سے چالیس سال کی عمر کی خواتین کے اب وہ جو دو تین بچے ہیں اب اس نے بچے نے پہلے نو مہینے ماں کے بیٹ میں ماں سے خوراک حاصل کی اس کے بعد ماں کا دودھ پیا وہ بھی ایک سال کا پروسس ہوتا ہے تو اگر آپ کے دین بچے ہیں تو یہ تقریباً چھ سال کا پروسس ہے ایک اس کا اپنا جسم ہے اور دوسری وہ بچہ ہے جو اسے خوراک حاصل کر رہا ہے اب بچے نے جو ڈائیٹ لینی ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ لینی ہے ماں سے اس میں تو کمپرومائز ڈائیٹ نہیں لینی ہے وہ ماں سے بیسٹ آف دا بیسٹ ڈائیٹ لیتا ہے لیکن اس سارے عمل کے دوران خواتین جو ہیں وہ اپنی خوراک پر توجہ نہیں لیتی وہ دودھ نہیں پیتی ہیں وہ پھل نہیں کھاتی ہیں جس کمی کم اشکار ہو جاتی ہیں اس کو وہ پورا نہیں کرتی ہیں بہت ساری خواتین ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسی ہیں جن کو یہ چیزیں سہولیات حاصل نہیں ہوتی اور کچھ ایسی ہیں جن کا دل نہیں کرتا وہ خود ہی نہیں یہ کرتی اور وہ اگنور کرتی ہیں اپنے آپ کو نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وہ ڈرین ہو جاتی ہیں مکمل طور پر ان کی ہڈیاں ان کے جوڑ ڈرین ہو جاتے ہیں تو دوسرے یا تیسرے بچے کے بعد ان کو یہ شکایت ورگ ہو جاتی ہے کہ ہڈیوں میں درد ہوتی ہے خاص کر کمر میں بہت زیادہ درد کی شکایت ہوتی ہے تو اس معاملے پر میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اس ڈیوریشن کے دوران جب آپ ماں بن رہی ہیں آپ کا ایک بچہ ہے دو بچہ ہے تین بچے ہیں تو آپ سب سے زیادہ خیال اپنے بچوں سے بھی زیادہ خیال اپنا رکھیں کیونکہ آپ کی صحت ہوگی تو بچوں کی صحت ہو جو ہوگی کیونکہ یہ سارا پروسس آپ سے ہے تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ اس میں فروٹس استعمال کریں اس میں آپ ڈرائی فروٹس استعمال کریں اس میں آپ دودھ پھیئیں اس میں آپ اچھی خوراک کھائیں گوشت کھائیں مٹن کھائیں میٹ لیں یہ سب چیزیں آپ کی ڈائیٹ میں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے ہاں انفورچنٹلی خالاتین ویٹ کانشیس ہوتی ہیں تو وہ ان سب چیزوں سے ایوائیڈ کرتی ہیں اور اس دوران وہ بچے کے عمل چلتا رہتا ہے چھ سات آٹھ سال دو تین بچے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہٹیوں اور جوڑوں میں دردوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کی یہ ایک بہترین ترقیب ہے اور آپ اس پہ عمل کریں بونر جوائنٹ کلیننگ میں بیشمار سوالات ہمیں بیجتے ہیں ہمارے دو سوشل میڈیا پر فیس بوک اور یوٹیوب پر آپ زیادہ تر ہمیں سوال بیجتے ہیں آپ کا کوئی پرابلم ہو آپ ہمیں سوال بیج سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس سیشن میں اس پہ آپ سے بات ہوگی اپنے بزبان ڈاکٹر عبدالباسد کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ